مس اپسیشنز بہت زیادہ ورڈ سونا جاتا ہے کہا جاتا ہے what are basically اپسیشنز لیکن اپسیشنز کو وہم بھی کہا جاتا ہے وسوسے بھی کہا جاتے ہیں لیکن آج کی پروگرام میں جو پٹیکلرلی ہم بیماری کی بات کم کریں گے ہم اس ایک بیہیوئر کی بات کریں گے جو لوگوں میں ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ یا کچھ چیزوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے یعنی اس کو خفت بھی کہا جاتا ہے جنون بھی کہا جاتا ہے یعنی اگر اس کے اردو کے مائنوں کی بات کریں تو اس کو یعنی کسی چیز کے اوپر stuck ہو جانا اور you want to control over it آپ کسی چیز کو اپنے حساب سے کسی چیز کسی پرسن کے بیہیوئر کو obsessive ہو جانا جنون کی حد تک اس کے ساتھ جڑ جانا ایسی condition create کر لینا جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا یہ بہت ہی عام بولے جانے والا لفظ ہے لوگ تعلقات میں obsessed ہو جاتے ہیں لوگ کچھ چیزوں میں obsessed ہو جاتے ہیں لوگ بہت سارے اپنے روئیوں میں obsessed ہو جاتے ہیں یعنی اپنے ہی روئیوں میں بہت زیادہ وہ جنون کی حد تک جیسے exercise کے بارے میں لوگ بہت زیادہ obsessed ہو جاتے ہیں بہت زیادہ جنونی سے ہو جاتے ہیں تعلقات کے بارے میں لوگ بہت زیادہ obsessed ہو جاتے ہیں جو کہ انفرشنیٹلی سمہا پسند بھی کیا جاتا ہے کہ یہ جی بہت فون آتا ہے بہت miss calls اور بہت messages آتے ہیں جو کہ یہ امپریشن دے رہو ہوتا ہے کسی لڑکی اور لڑکی کو کہ شاید وہ کسی کی زندگی میں بہت importance رکھتا ہے لیکن it's a part of the obsession when you mentally fixed with something اگر میں رائٹلی بتا سکوں کہ آپ کا mind جو ہے نا وہ کہیں پہ fix ہو جائے نا تو this is call obsession اور پھر اگر وہ پورا نہیں ہوتا تو اس سے ہوتی ہے بے چینی پھر اور وہ پھر آپ کے اندر جنون کسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے and you can do anything to achieve the desired or control